الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبدیه لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر انس ابن مالک نبی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسیٰ لیلتا اسریبی عند الكثیب الاحمر وهو قائم يصلی فی قبره رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز دوستو آج بائیس فروری دو ہزار بائیس بروز منگل ہے اور یہاں جامع مسجد ختیجت القبراء ذلہ ملتان تحصیل جلال پور پیر والا میں حیلاقہ بہادر پور میں بھائی غلام اکبر صاحب کی دعوت پور خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں اللہ انہیں جزا خیر اطاف فرمائے ان کے دعاؤں کے صدقے میں آج گفتگو کرنے کے قابل بیٹھا ہوں ورنہ میری طبیعت کافی خراب تھی بس اس لندے کی دعائیں ہیں ورنہ آج میرا مزاج اچھا بھلا بگڑا تھا لیکن پھر اللہ پاک نے کرم فرما دی ماشاء میں نے انہیں کہا کہ یار میں آج نہیں آسکتا میری کچھ طبیعت کا پرابلم ہے کہتے ہیں حضرت میں لاکے میں کیا مو دکھاؤں گا میں نے کہا میں آپ کو ویٹس ایپ کر دیتا ہوں آپ سنا دینا یہ وہ سب طبیعت خراب تھی وہ نہیں آسکتا نہیں استاجی بندے نہیں ماننے گا میں بہت حیران ہوں ہماری عوام ہماری تقریر مانتی ہے مسئلہ مانتی ہے جب ہم کہ ہماری طبیعت خراب ہے وہ نہیں مانتی لو جی دس چالو اللہ آپ کو خوش رکھے رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رسالت مآب الاسلام نے اس مہینے کو بابرکت ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان رسالت مآب الاسلام یوں مانگتے تھے کہ مولا ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اس برکت کے ذریعے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما تو رجب کا مہینہ ہے اس میں آپ کو اور ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے رمضان المبارک کے لیے کمر کس لینی چاہیے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے نیکیوں کا موسم ہے اور رمضان المبارک میں ہمیشہ رسالت مآب الاسلام اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے ماشاء اللہ سحی بخاری جلد اول باب کیف کانا بدع الوحی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود فی رمضان کو کس لیتے ہیں کیا معنی کہ یعنی عبادت کے لئے لمبا لمبا قیام فرماتے ہیں تو یہ مہینہ رمضان کا ہے تو رمضان میں اللہ اللہ رسول کی چاہت یہ ہے عبادت زیادہ کی جائے اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ میں ان کو عبادت سے محروم کر دوں اس لئے زیادی عبادت یہ رحمان اور رسول کا فرمان ہے یاد رکھنا اور رمضان میں عبادت کو گھٹانا یہ کار شیطان ہے ہم اس میں ذکر بھی زیادہ کرتے ہیں وظائف بھی زیادہ پڑتے ہیں عامال بھی زیادہ کرتے ہیں اسی طرح ہم تلاوت بھی زیادہ کرتے ہیں تو ہم نماز بھی زیادہ پڑتے ہیں زیادہ سمجھے ہیں نا ہم پورے بیس رکات والے ہیں ہم نہ آٹھ والے ہیں اور نہ دس والے ہیں کچھ آٹھ والے ہیں اور کچھ دس والے پتہ ہے دس والے کون ہیں دس والے وہ ہمارے ہیں وہ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کیسا رہا روزہ ڈاڈھی گھر میں ہی توبہ توبہ تھکترہ تو موت آن دی ہے ہاں گل گھوٹو پہ گیا آئی اللہ بچایا با روزہ شکر کھولا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیسا رہا روزہ جیسے دیکھتے امام رکوب ہیں اللہ اکبر رکوب ہیں تو ان کو امام کے ساتھ ایک رکعت ملی ہے ایک کا تو رکوب مل ہے تو ایک کی تلاوت انہیں نہیں سنی تو یہ دس رکعت والے ہیں بیس والے نہیں ہیں اگرچہ سواب ان کو بیس کا ملے گا کہ رکوب میں ملے ہیں لیکن تلاوت تو انہیں دس کی سنی ہے نا تو یہ دس والے ہیں دس والے بھی نہ بنو اور کچھ ہیں آٹھ والے آٹھ والے کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت پڑھتے تھے ہم نے کہا جی بالکل سچی حدیث ہے لکھا ہوا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں ہم آٹھ پڑھیں گے میں نے کہا حدیث پہ لکھا ہوا ہے حضور تین رکعت پڑھتے تھے میں نے کہا جی ہاں لیکن ہاں ہاں وہ مغرب کی نماز کے تین ہیں میں نے کہا جی ہاں وہ تاجد کی نماز کے آٹھ رکعتیں ہیں تراوی کی نہیں ہیں جیسے تین رکعت لکھی ہوئی ہے وہ تین رکعت تراوی نہیں ہیں وہ مغرب کی نماز ہے ایسے آٹھ رکعت میں لکھی ہوئی ہے وہ تراوی نہیں ہے وہ تحجد کی نماز اسی لئے یہ مجھے آٹھ رکعت کا لفظ نہ دکھا آٹھ رکعت کا لفظ بھی دکھا ساتھ تراوی کا دکھا میں ابھی پڑھنا شروع کر دوں گا قیامت آ سکتی ہے یہ آٹھ رکعت کے ساتھ آپ کو تراوی کا لفظ نہیں دکھا سکتی ایک بند نے مجھے کہا مولانا ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تحجد ہے یہ لکھا ہے میں نے کہا میرا بیٹا ایک منٹ ایک منٹ میں تمہیں پوری دوائی دیتا ہوں یہ بتا یہ جو آٹھ رکعت لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور صرف رمضان میں پڑھتے تھے کہتے ہیں نہیں کیا لکھا ہے کہتے ہیں پورا سال پڑھتے تھے تو میں نے کہا جب یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور یہ آٹھ رکعت پورا سال پڑھتے تھے تو تراوی پورا سال نہیں ہوتی تحجد پورا سال ہوتی نمبر دو دوسرا مضیلہ بھی اس حدیث پر لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام چار اور چار پڑھتے تو آٹھ ہو جاتی اور میرے بھائی تراوی دو دو ہوتی ہے اور تیسرا مضلہ بھی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام آخر رات میں پڑھتے تھے اور تراوی شروع رات میں ہوتی ہے اور اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور گھر میں پڑھتے تھے اور تراوی مسجد میں ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور اکیلے پڑھتے تھے تراوی با جماعت ہوتی ہے تو مجھے آٹھ رکعت دکھا دکھا کے پھدو لگانے کے چکر پہ بیٹھا ہے بابا ہم نے مسئلے پڑھے ہیں سمجھیں اور آگے سمجھانا جانتے ہیں اس لیے عبادت رمضان میں زیادی کرنا یہ اللہ الرسول کا کام ہے کم کرانا یہ شیطان کا کام ہے ہم تمام عبادتیں کریں گے اور اچھی ولی باتیں کریں گے سمجھا گیا یہ تو میں نے تمہیدی بات کی انوان میرا رمضان نہیں ہے میں نے انوان جس انوان پہ بات کرنی ہے وہ سنا رہا ہوں یہ میں صرف آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں ابھی میرے پاس ایک بھائی ملنے آئے اللہ اس کو جزا خیرہ تعاف فرمائے ہمارے بھائی زیشان شروع میں تو میں نے سمجھا یہ اپنا نہیں ہے تو میں نے کہا قسم اٹھا تو میرا ہے کہتے کیوں میں نے کہا جو میرا ہونا اسے میں سمجھاتا ہوں کہ ادھر ادھر والا آ جائے نا اسے کہ تو میرے بیانات سنا کر تیرے پاس میرے اوپر ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے تو جب ان نے یقین دلایا پھر میں نے ان سے گفشب کی تو میں نے اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کو کی ہیں تو اس پوائنٹ کو ختم کر کے اگلا شروع کر رہا ہوں لیکن اس پوائنٹ کی آخری بات یہ ہے میں آپ کے صاحب نے بڑے درد دلانہ انداز میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اپنے مذہب اپنے کاز اپنے موقف پر بعضوں کا دلیل نہ ملینا تو پریشان ہو کہ مسئلہ چھوڑا نہ کرو دلیل سوچنے کا انتظار کیا کرو یہ زیادہ میرے نہیں سمجھے بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے آپ ڈاکٹر پر اعتماد کرنا سیکھیں اس دھرتی پر اس قررہ عرض پر سات برعظم ہیں چھے میں عبادی ہے ساتوہ انٹارٹیکہ میں برف ہے چھے عبادی ہے کوئی آٹھ عرب کے لگ بگ مخلوق ہے اس دھرتی پر میں کہتا ہوں کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ان علماء حق کو دلیل میں پھسا کے دیکھا سبحان اللہ نارے تجمیر علماء اہل سنت علماء دیوبن اور حقیقت ہے جیسے ابھی کاری صاحب فرما رہے تھے نے ایک جملہ مجھے بڑا پسندہ ہے کاری کبیر عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں مولانا صاحب تشریف لائے کسی بزرگ کی بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بکر سے سکھر جا رہا ہوں اور گاڑی میں بیٹھے اور ان نے کہا جی میں تھکا ہوں کاری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچے کار میں بیٹھ کے بندہ تھکتا ہے یقین مانے ہم بھی یہی سمجھتے تھے اور جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے دس سے پندرہ گھنٹے یہ کم ہے اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹے صرف نماز کا وقفہ کر کے آپ ڈرائیونگ کرو میں دیکھو بندہ تھکتا کیسے اللہ جانتا ہے میں جھوٹ بولو نا اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے اکثر ہوتا ہے ایک چوبیس گھنٹے میں جب میری گاڑی مسلسل چل رہی ہوتی ہے تو کار کی چار چار پیٹرول کی ٹینکیاں ایک دن میں فارغ ہوتی ہیں چار چار ٹینکیاں ایک ٹینکی آج موجودہ تبدیلی اور تباہی کے دور میں کم از کم کم از کم کوئی آٹھ سے نو ہزار روپے کی پھول ہوتی ہے ٹول پلازز اور یہ تمام ٹینکی کے پورا اس کا خرچہ ملا کہ ایک دن کا کوئی چالیس سے پینتالیس ہزار روپے بن جاتا ہے اتنا سفر ہے مالا لیکن میں آپ کے سامنے بتا کر نمبر لینے کا کیا فائدہ میں صرف آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں یہ سارا کس لی ہے اللہ کے لیے تو یہ جو میں کر رہا ہوں تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ تک دیر میں دلیل پہنچی ہے یا آپ ہمارے چینل سے ریلیٹڈ نہیں تھے یا آپ تک ویڈیو کلپ بات میں آیا ہے تو کسی سازشی کی سازش کی وجہ سے اپنا حق مذہب چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں ٹھیک ہو گیا جزاک کرو نارے تکبیر علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب میں بات کر رہا ہوں واقعہ معراج پر رجب میں معراج ہے نا تمہیں معراج کا واقعہ نہیں سنا رہا واقعہ آپ کو علماء سنائیں گے میں آپ کی خدمت میں معراج کے واقعے سے چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا سبحان اللہ صاحب توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا انشاءاللہ آپ کا واقت ضائع نہیں ہوگا معراج سیڑھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں عروج سے نکلا ہے بلندی معراج بلندی پہ چڑھنے کا آلہ ٹھیک ہے یہ اس میں آلہ ہے عربی زبان میں تو معراج سیڑھی کو عربی میں میرے خیال میں دو تین لفظ کہتے ہیں معراج کہتے ہیں مرقات کہتے ہیں سلم کہتے ہیں ان تینوں کا معنی سیڑھی ہوتا ہے معراج یہ سیڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی لفٹ گئے ہیں کیسے گئے ہیں توجہ رکھنا رسالت محاب کے اس رات دو سفر ہے ایک ہے زمینی ایک ہے فضائی جو زمینی سفر ہے اس کو کہتے ہیں سفر اسراء 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 یسری اسراء ان زمین میں رات کو چلنا اور دوسرا ہے معراج کا سفر جو ہے وہ ہے زمین سے فضا تک لا مقام تک تو ایک سفر اسراء ہے ایک سفر معراج ہے ایک زمینی سفر ہے ایک فضائی سفر ہے بعض اوقات اس طرح حدیث پاک میں علید علید کر کے بھی سمجھایا گیا ہے بعض دے گئی کٹھا بھی رسالت معابل اسلام کے ساتھ جو رفیق سفر ہے وہ وہ ہے جو پورے فرشتوں کا سردار ہے اور اس کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے ملکاتیں ہیں جس کا نام ہے جبرائیل امین چھے سو نورانی پر رکھنے والا صاحب الملائکہ ہے ٹھیک ہے یہ فرشتہ ہے اور رسالت معابل اسلام کو لے کر گیا ہے حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹی کے گھر سے چچا کی بیٹی کون چچا کون چچا حضرت ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا ان کی شفقتیں آپ علیہ السلام پر بہت ہیں حضرت علی المرتضی کی بہن جن کا نام سیدہ فاختہ ہے ان کی کنیت امہانی ہے امہانی کے گھر میں حضور سوئے تھے یہاں سے جبرائیل امین لے کر گئے ہیں وہ آپ نے سریکی کی نظم سنی ہے نا کہ چوم چوم کے تلیاں سینوں جگہ ہے یہ اس گھر کی بات ہے جزاک اللہ خان محمد کمتر مرحوم رحمہ اللہ یہ جو یہاں سے گئے ہیں اب پہلا سوال اٹھتا ہے کہ چاچا کی بیٹی سے تو پردہ ہے میں واقعہ نہیں سنوں میں نے کہنا نہیں ہے میں ایک ایک جگہ سے مسئلے نکال کے سمجھاؤں گا دلیل سمجھاؤں گا عقیدہ اور نظریہ دوں گا اب چاچا کی بیٹی سے تو پردہ ہے تو جہاں شادی ہو سکتی ہے اس گھر پردہ ہوتے ہیں ہمیشہ محرم اور غیر محرم کہ یہ فرق ہے نا محرم کبھانا آپ کی شادی نہیں ہو سکتی بہن ہے خالہ ہے پھوپی ہے آپ کی آپ کی اممہ ہے اور اس طرح کے رشتے محرم تو یہ محرم میں آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا تو پردہ بھی نہیں ہے اور جہاں رشتہ ہو سکتا ہے وہاں پردہ ہے سوکھا کھاتے ہیں سکیاں کو گولندہ ٹھیک ہے جہاں رشتہ ہو سکتا ہے پردہ لوگ پریشان ہوتے ہیں سالی سے پردہ ہے یا نہیں ہے اور بابا سالی سے پردہ ہے رشتہ ہو سکتا ہے بے شک ٹھیک ہے نا سالی سے پردہ ہے چاہے اس کی بہن آپ کی نکاح میں ہو سنو یہ اور بات ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں بندہ نکاح میں کٹھا نہیں کر سکتا چوتھے پارے کے آخری صفحے پہ وَاَنْتَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْتَائِنِ ٹھیک ہے ورنہ سالی سے رشتہ تو ہو سکتا ہے نا تو وہ محرم نہیں ہے اس سے پردہ تو حضور پاک علیہ السلام چچا کی بیٹی کے گھر میں ہے تو کیا پردہ نہیں ہے ادھر آپ علیہ السلام کیوں ہے بابا جس وقت میں عراج ہو رہی تھی اس وقت چچا کی بیٹی سے پردہ ہے یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا کلیئر ہو گیا آگے چلیں حضرت رسول اللہ کو کہاں لائے ہیں بیت اللہ مسجد حرام مطاف مطاف اس جگہوں کہتے ہیں جہاں تواف ہوتا ہے لے کر آگے ٹھیک ہو گیا آگے اب بیت اللہ کی دو جگہیں ہیں ایک بیت اللہ کا وہ ہے جس پر چھت ہے اسے کہتے ہیں مسکف ایک وہ ہے جس پر چھت نہیں ہے وہ بھی بیت اللہ ہے اسے کہتے ہیں غیر مسکف حتیم وہ کہاں ہیں یہ ایک ہی ہے جو حتیم ہے نا ایسے آپ دیکھیں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی چھوٹی تو نہیں ہے قد آدم جتنی آرام سے دور سے آپ کو چھوٹی نظر آتی ہے اتنی اتنی دیوار بنی ہوئی یہ بھی بیت اللہ کا ایسا ہے اس پر چھت نہیں ہے آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے صحیح بخاری میں اس کا جواب موجود ہے کہ جس وقت بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے نا احلِ بقہ رسالت معابل اسلام کے اعلانِ نبوت سے پہلے تو اس وقت ان کے پاس پیسے کم تھے کیونکہ حرام پیسہ تو تھا لیکن حلال پیسوں کی انہیں شرط لگائی تھی کہ بیت اللہ پہ لگائیں گے تو حلال پیسے اتنے تھے کہ چھوٹی سی جگہ بنی باقی جگہ پر چھت نہ آ سکی تو انہیں چھوٹی چھوٹی دیوار رکھ لی ایک کمرہ بن گیا جسے بیت اللہ کہتے ہیں چھت والا اور حتیم کی جگہ بغیر چھت کے چھوڑ دی وہ بھی بیت اللہ ہے اب حضور پاک کا سفر کہاں سے شروع ہوا بیت اللہ سے کس جگہ سے چھت والا یا بغیر چھت دو جواب بغیر چھت سے کیوں دو وجہ ہیں چھت والے شروع کر لیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس چھت والے میں اس وقت تین سو ساٹھ بت ٹھہرے ہوئے تھے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے تو وہاں سے سفر شروع نہیں ہوا کہاں سے غیر چھت والے سے ایک جواب دوسرا جواب رسالت مآب الاسلام کے سفر سے اللہ نے امت کے غریب امتیوں پر رحمت کی وہ رحمت کیسے اگر کوئی امت ہی کہتا کہ میرے دل میں ہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اللہ کے رسول نے میراج کا سفر شروع کیا اگر وہ چھت کے اندر سے ہوتا تو آج بند ہے بادشاہوں کے لئے کھلتا ہے ہم نہ دیکھ سکتے آج اللہ نے اس جگہ سے حضور کو لے گئے آپ اور ہم بھی جائیں تو وہاں حتیم میں جا کر نفل پڑے دو بجے آگے چلیں رسالت مآب کو لٹا دیا گیا ہے سینہ اقدس کو شک کیا گیا ہے شک کے صدر صدر صاد سے سینے کو کہتے ہیں شک کہتے ہیں رسالت مآب الاسلام کے سینے سے دل اقدس کو باہر نکالنا یاد رکھو شک کے صدر ہوا یہ چوتھی اور آخری مرتبہ ہے رسالت مآب پر چار مرتبہ شرک کے صدر ہے یہ چوتھی اور آخری مرتبہ پہلا ڈھائی سال کے عمر میں ہے پھر دس سال کے عمر میں ہے پھر نزول وحی کے وقت ہے پھر میں عراج کا ہے چار علیہ دا علیہ دا مواقع ہیں شک کے صدر پر میرا مستقل اس پر لکچر یوٹیوب پر آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں رسالت مآب الاسلام کے شک کے صدر کیوں ہوئے اب اس کی وجہ رزن حضور پاک الاسلام کے دل میں وہ قوت کی موجودگی تھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک بھی جائیں تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے آج بندہ اوپر جاتے ہیں فضا میں تو سانس کا پرابلم بن جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں آکسیجن لے کر جاؤ رسالت مآب وداوٹ آکسیجن گئے ہیں رب کریم نے دل اقدس میں وہ طاقت پیدا فرما دیا اور یہ شک کے صدر ہوئے شک کے صدر میں دل اقدس کو دھویا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے لے کر گئے یہاں سے سفر شروع ہے براق 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 وہ جانور جو برک رفتار ہو برک عربی میں بجلی کے دو نام ہیں ایک عربی میں بجلی کو کہتے ہیں کہربا ایک کہتے ہیں برک کہربا یہ ہے جو آپ کی اور میری بجلی یہ چل رہی ہے الیکٹرک سٹی اور کہربا آسمانی بجلی یہ قادل برک یختف اب سالام وہ برک ہے تو یہ جو براق ہے یہ آسمانی بجلی کی طرح تیز سواری ہے یہ رسالت مآب الاسلام تشریف رکھیں جہاں پر نظر کی انتہا وہاں پر اس کا قدم سبحان اللہ چلو آپ الاسلام چل پڑیں ایک ایک جگہ روکا گیا ہے ادھر رکھیں یہ آپ کا دار الہجرت مدینہ ہے دو نفل پڑھے پڑھ لیا آگے چلیں فلان جا گیا ہے یہاں پڑھ لیں فلان 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 یہ بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ ہے علیہ السلام پڑھتے گئے ایک جگہ آئی ہے رسالت مآب فرماتے ہیں جہاں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے ساتھ ایک قبر میں نے دیکھا تو ایک آتمی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے سبحان اللہ ذہن میں رکھنا ابھی حضور پاک پہ امت پہ نماز فرض نہیں ہوئی ابھی عرش پر ملنی ہے نماز یہ پہلے کون پڑھ رہا ہے ببا یہ پہلے نماز کسے پتا ہے تو بھائی یہ کوئی عام نہیں ہے حضور فرماتے ہیں فیضہ موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور کھڑے ہو کر قائم یوسلی فی قبری کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور پاک نے دیکھا پڑھا ایک نبی نے دیکھا دوسرے نبی نے دکھلایا اللہ نے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے انبیاء اکرام کو جا کے امامت کر آئی ہے اب ذرا توجہ رکھنا میں اس واقعات پر دو چار باتیں کر رہا چاہاں یہ جو رسالت امام علیہ السلام برراک پر بیٹھے ہیں تاحد نگاہ سواری ہے تو اللہ بغیر سواری کے نہیں لے جا سکتے تھے بابا لے جا سکتے تھے تو سواری کیوں دی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے صرف توقع نہیں ہے کہ توقع کرو بھئی بیٹھ جاؤ اللہ ہی رزق دے گا اللہ نے تمہیں عقل دیا تمہیں محنت کرنی پڑے گی تو اللہ نے رزق دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو آپ کو رمی بتایا کہ سبب چھوڑو نہیں اسباب اختیار رکھو لیکن اسباب اختیار رکھ کے نظر مسبب الاسباب پر رکھو بہان اللہ بے شک چیک ہوگے اور اس کو تیزی کیوں دی ہے تاکہ پتہ چلے اوہ دنیا والو ہر نبی امت میں قائد ہوتا ہے اور جو امت کو طاقت ملے اکیلے نبی کے پاس پوری امت سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے سبحان اللہ قوم موسیٰ کے پاس جو امت دعوت تھی حضرت موسیٰ کی جادو تھا حضرت موسیٰ کو اس کے توڑ کے لیے وہ اسا دیا جو سانپ بن کے جادو گروں کے چیزیں نگل گیا یعنی نبی کی طاقت امت سے بڑھ کے سانپ کی سیری کھاتے ہیں اور وہ اڑ کے ادھر سے ادھر بیٹھتے تو رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت دیا وَسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ وَسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوْهُا شَعْرَ وَرَوَاهُا شَعْرَ ایک تخت صبح اور شام اتنا سفر کر جائے جو ایک مہینے میں لوگ کریں امت سے بڑھ کے نبی کو طاقت دی ہماری امت میں طاقت کیا تھی بڑے بڑے راکٹ بنیں گے بڑے بڑے فلائٹس بنیں گی جہاز بنیں گے ایرو پلین بنیں گے بڑے بڑے جیٹ بنیں گے سپیٹ آئیں گی اور پتہ نہیں کاریں آئیں گی اور کیا کیا سپیٹ اور موٹروے کے بھگانے لوگ دکھائیں گے اے تمہاری طاقت ساری جیب میں میں اکیلے نبی کو وہ سواری دے رہا ہوں جو آنن فانہ ناتی جاتی ہے سبحان اللہ وقت کے نبی کو وہ طاقت دکھائیں آپ کو اور مجھے سمجھانے کے حضرت رسول اللہ نے ہر جگہ دو دو رکعت پڑی ہے کیوں میراج کے سفر سے لمبا سفر اس دھرتی پہ کسی کا ہوا ہے تو کم از کم رکعتیں دو ہیں جب آپ نماز پڑھو گے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایسی نماز کوئی نہیں ہے جو تم ایک رکعت پڑھو بے شک بے شک بے شک جو آج کالا میں لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی پاڑڑ ہو جانتی ہے ٹھیک ہے نا آپ ہمارے ان بھائیوں کو جانتے ہیں نا تو کم از کم رکعتیں دو ہیں بابا اگر کسی جگہ رکعتیں کم ہوتی تو اس سے بڑا سفر اس دھرتی پر موجود نہ ہے نہ ہوگا اور نہ تھا لیکن کم از کم دو دو رکعتیں ہیں تو دو سے کم نماز نہیں ہے آگے چلیں ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب رسول اللہ اترے ہیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے پتا چلا انبیاء اپنے قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور بات بھی صحیح مسلم کی صحیح عدیث سے کرتے ہیں تو جسے پانی بھی حضم نہ ہو اسے یہ مسئلہ کیسے حضم ہوگا مولی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے اچھا پھر اس پہ جھوٹے تاویلیں وہ آسمان میلی قبر تھی نا حضرت موسیٰ میں نے کہو چاچے قبریں آسمان پہ ہوتی ہیں نہیں نہیں یہ اصل قبر دوپر ہوتی ہے میں نے کہا اچھا یہ نقل ہے پھر پھر اس پر جو سجدہ کرے اسے مشرق نہ کہنا کیونکہ یہ قبر ہی نہیں ہے دماغ خراب ہے تیرا وہ یہی قبر ہے حدیث میں قبر کو پکا نہ بناو تو وہ یہی قبر ہے یا اوپر والی ہے اوپر کوئی بجری کا ٹرک جا رہا ہے کوئی سیمیٹ کا ٹرک جا رہا ہے تو بابا قبریں زمین پہ ہیں اچھا جھوٹ بولا نہیں قبریں آسمان پہ ہیں تو میں انہوں کہتا ہوں اس کا علاج بھی اس حدیث میں موجود ہے حضور نے فرما حضرت موسیٰ جس قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اس قبر کے قریب سرخ ٹیلے تھے ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں آسمانوں پہ نہیں ہوتے ہیں سبحان اللہ تیرے اعتراض کا جواب ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ زمینی کبر یا آسمانی مسئلہ اچھا اب اگلا جملہ موجزہ ہے بابا بابا نبی کا موجزہ ہے میں نے کہا ایک مل موجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو دوسرے کو آجز کر دے اوکے موجزہ ہے کونسا موجزہ ہے حضور کا دیکھ لینا موجزہ ہے یا حضرت موسیٰ کا کڑے ہو کر نماز پڑھنا موجزہ ہے کہتے ہیں حضور کا دیکھ لینا میں نے کہا میں تو حضور کے دیکھ لینے سے دلیل نہیں دے رہا میں تو حضرت موسیٰ کے نماز پڑھنے سے دلیل دے رہا دیکھ لینا تو میرے نبی کا اعجاز ہے میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا نبی کی عبادت ہے میں نبی کی عبادت حضرت موسیٰ کی نماز سے بتاؤ رہا رتبہ حضور کا اپنی جگہ ہے میرا استدلال یہاں سے ہے وہاں سے نہیں ہے اس لئے موجز سے عقیدہ ثابت کرنے والا اعتراض میرے اوپر نہیں آسکتا اگلا جملہ حضرت پاک بیت المقدس گئے سارے انبیاء جمعیں حضرت پاک پھر پہنچیں اس سے پتہ چلا مقتدی مسجد میں پہلے آئے امام اگرچہ بعد میں آئے اور آج کل الٹی گنگ ہے مولی اکبر پہلے آئے امام ہے مسجد کا جاڑو لگائے لائٹیں جلائے سفے سیدھی کرے پنکے چلائے دروازے کھولے پھر عوام تیس مار خان موچوں کو تاؤ دے کر آئے یہ دلیل ہے انبیاء کرام مقتدی ہیں حضور امام ہے مقتدی پہلے تھے امام بات میں آیا ہے حضرت پاک علیہ السلام سے یہاں پہ تعریف ہوئے انبیاء کا قیامت کب آئے گی جی کب آئے گی سوال اور جواب تمام انبیاء نے کا قیامت کا متعین علم اللہ کو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک جملہ میں کہہ دوں حضرت عیسیٰ تو کسی قبر سے نہیں آئے تھے حضرت عیسیٰ تو آسمان سے آئے تھے کہ میں بتا دوں جی بتا دے کہ مجھے اتنی بات پتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کے مقابلے میں رب مجھے زمین پر بھیجے گا پھر قیامت ہے کیا بات ہے سبحان اللہ قادیانیت کی تردید ہو گئی نا میں شک در آگے چل ادھر انبیاء کرام کو حضور نے نماز پڑھائی یہ رسول اللہ اوپر تشریف لے گئے اب یہ سفر عصرہ ختم ہوئے سفر معراج شروع ہو گئے لفٹ سیڑھی لے گئے رسالت عماء بالاسلام گئے ہر آسمان پہ پوچھا گیا کون کا جبرائیل وَمَمَّعَكَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ عَبُوِسْا عِلَيْكِ عَبُوِسْتَ عِلَيْكِ نام عَبُوِسْتَ عِلَيْكِ تمہیں اس کے پاس بھیجا گیا جی بھیجا گیا اللہ کا حکم صلی اللہ رجل اللہ یہ کوڈ وائلڈ ہے فرشتوں کا دروازہ کھل گیا آپ ایٹی ایم پہ جائیں آپ کے تھمب نیل سے تھمب لگنے سے آپ کا ایٹی ایم کا ایک کاؤنٹ کھل جاتا ہے تو فرشتوں کا کوڈ تیہ ہو رہا ہے اور ایک ایک آسمان سے رسول اللہ گزر رہا ہے رسالت عماء بالاسلام کے اس مسئلے پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں کبھی قبر میں ہیں اور کبھی بیت المقدس پہ حضور کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے کبھی آسمانوں پہ بھی ملاقات ہیں تو ایک موسیٰ علیہ السلام تین جگہ کیسے ہوئے میں کہتا ہوں بچے ایک منٹ اپنے جواب کو پینڈنگ کر لیں مجھے بتا ایک حضور تین جگہ کیسے ہوئے کوئی کہہ دے پہلے حضور کوئی کے لیے ثابت کر کے دکھا دے کہ حضور موسیٰ علیہ السلام قبر پہ ہیں بیت المقدس پہ ہیں آسمانوں پہ ہیں تو تو کہے گا ایک بندہ تین جگہ ہو سکتا ہے مختلف وقتوں میں پہلے قبر پہ پھر مسجد اقصہ میں پھر آسمان پہ میں نے کہا ایک حضورت موسیٰ بھی تین جگہ ہو سکتا ہے مختلف وقت میں پہلے قبر پہ پھر مسجد اقصہ میں پھر آسمان قبر سے نکل کے گئے تھے میں نے کہا جی ہاں کون لے گیا تھا اللہ فتو لتو گاما نہیں گھن گیا جو دلیل دکھاؤ اے فتو کل دلیل کنو آگئے تھے گاما کی میں گھن گیا تھے لتو کی میں گھن گیا نا میرا پوتر اے بندے نہیں گھن گیا اللہ گھن گیا اللہ لے گا ہے تو اللہ ان اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے مولانا ادریس کاندلوی کی قبر پہ رب کروڑو اور بور حمت نازل فرمائے سیرت المصطفیٰ میں اس واقعے کا طاعت لکھتے ہیں وما ذالکا اللہ بعزیز کا رب کی بڑی طاقتیں ہیں اللہ لے گیا سبحان اللہ مولانا علیکاری رحم اللہ مرقات بابن فلم عراج کے جلد نمبر دس میں اسی حدیث کا طاعت لکھتے ہیں انما تکون بالاشباہ لالالعروہ لا سیما کہ لوگو نماز روح اور جسم مل کے پڑھتے ہیں اس لئے انبیانے روح اور جسم سمیت حضور پاک کی اقتدام میں نماز ادا کی ہے خالی روحیں نہیں گئی تھی خالی روحیں نہیں ہیں روح مال جسد ہے اب توجہ رکھنا رسالت امام علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے ہیں نمازیں بلکہ ایک جملہ یہاں بھی کہہ دو صدرت المنتحہ آئی ہے صدرہ کہتے ہیں بیری کو درخت کو منتحہ end of the time of جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کا جہاں مقام اور وقت اوپر جانے کا ختم ہو جاتا ہے آگے آپ چلیں گے جبرائیل تو میرے ساتھ وہاں سے وہاں سے کہاں کہاں سے آیا اب رک گیا کہ آگے نور کے وہ پردے ہیں علامہ ہندی نے کنزل امار میری ویعت لکھی ہے فرمایا آگے نور کے وہ پردے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں حضور اکیلے گئے ہیں اور وہاں سے رف رف کالین آیا ہے یہ بوئنگ تیارہ ہے آسمانوں کا رسالت امام آپ کو لے کر گیا سبحان اللہ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو دوست ہمیں کہتے ہیں کہ تم علماء حق علماء دیوبند نبی کو نور نہیں مانتے میں انہیں کہتا ہوں نور تو کیا نوریوں کا سردار بھی میرے نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے میں تو نبی کا اتنا بڑا رتبہ مانتا ہوں جہاں نوریوں کا سردار ٹھہر گیا اور میرے پر جل جائیں گے رسالت امام اس سے بھی اوپر گئے ہیں سبحان اللہ یار خالی نور کی بات کیا ہے اگر رتبہ ماننا تھا تو اس آلہ درجے کے انسان کماننا آلہ درجے کے خالی انسان نہیں اس سے گناہ ہوتا ہے آلہ درجے کے انسان کمان جان نوری سارت نیچے ٹھہر گئے ہیں سردار بھی ٹھہر گیا اور یہ آلہ درجے کا انسان سب سے اوپر ہے اس لئے نور تو حضور کا خادم ہے حضور نور سے بھی آگئے ہیں تو تیرا الزام میرے اوپر نہیں آسکتا رسالت امام الاسلام کے لئے سیرت کی کتابوں میں بطور فطرت کچھ سے ہلکی سی یوں پریشانی ہوئی کہ اکیلا جا رہا ہوں لا مقام پہ تو کہتے ہیں ایک فرشتے کی آواز میں رب کریم نے حضرت ابو بکر کی آواز کی ادائیگی ملائی اور رسالت امام سے بات فرمائی تو اپنوں کی سنی ہوئی آواز سن کے حضور پاک کی وہ ہلکی پریشانی بھی ختم ہوئے جو ابو بکر صدیق کو بھونکتے ہیں نا میں ان بھونکنے والوں کو پیغام دے کر کہہ رہا ہوں آئے تیری قسمت میں یوں کوں کوں ہے ابو بکر اس مقام پر ہے جہاں رسالت امام الاسلام سے فرشتہ اس کی ادا میں گفتگو کرتا ہے جہاں ابو بکر حضور کے پاس ہے وہاں تیری بھونک نہیں جائے گی اللہ کا درود اور لوگوں کا درود جائے گا اللہ کی رحمتیں جائیں گی اور امت کی طرف سے برکتیں جائیں گی سبحان اللہ یہ ابو بکر وہاں ہے رسالت امام الاسلام عرش پر ہے اتحیات للہ والسلوات کا تحفہ ہے رب کریم کی طرف سے السلام علیکہ ایوہن نبی ہے جواب میں ہے مولا سلام میرے اوپر قبول پر جنہ زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں کیا بات ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرے مولا میرے نیک بندوں پر بھی آپ کی سلام تھی ہو سبحان اللہ میں جملہ کہتا ہوں سنو نبی کے وفادار بنو غدار نہ بنو پیغمبر وہ ہے جو عرش مولا پہ پہنچ کے امت کو نہیں بھولا اور آج ہم دو شادی کی خوشی اور دو غمی کے غم اور کسی کے دباؤ اور کسی کی وجات کو دیکھ کے نبی سے وفاداری بھول جائیں ہم سے بڑا بے وفا امت ہی کوئی نہیں چھوٹا سا عوضہ مل جائے لوگ نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں اور پیغمبر کو سب سے بڑا اس کائنات کا عوضہ ملا ہوا ہے اور عرش مولا پہ پہنچے ہیں جہاں جبرائیل جیسے فرشتے کی جان اور پھٹک نہیں ہیں ادھر بھی رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھول سبحان اللہ پانچ نمازیں ملی ہیں پانچانس نمازیں ملی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں آپ علیہ السلام نیچے آئے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑے گی کہ جی کیوں کہ میری امت پہ بھی فارض ہی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے جی کم کرائیں اب دو روایتیں ہیں یا پانچ کم کرائیں یا دس کم کرائیں اگر دس کم کرائیں تو چار مرتبہ حضور کا سفر ہے پانچ کرائیں تو نو مرتبہ ہے آنا جانا نمازیں کم ہو گئی جب آخری پار پانچ کا اعلان فرمایا تو آپ الاسلام نیچے تشیف لائے حضرت موسیٰ نے علیہ السلام کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی یہ بھی کم کرا دے حضور نے فرمایا آپ مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے تیری امت پڑے گی پانچ نمازیں سوا پچاس کا دو سوا اللہ ٹھیک ہے آپ الاسلام نیچے تشیف لائیں تمام انبیاء سے ملتے ہوئے جنت کا وزٹ ہے دوزخ کا وزٹ ہے صریف الاقلام کا وزٹ ہے لا مقام کا وزٹ ہے سب کچھ وہاں دیکھا ہے سودی کا عذاب دیکھا ہے شرابی کا عذاب دیکھا ہے زانی کا عذاب دیکھا ہے جھوٹ کا عذاب دیکھا ہے باقی جتنے دو نمبر ہیں ان سب کا دیکھا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے آ کر امت کو بتایا جب نیچے تشیف لائیں ہیں پھر انبیاء اکرام کو دوبارہ جمع کیا گیا آپ کہیں گے کہاں ہے مولا علی کاری کی مرکات پہ ہے مشکات کی شرعہ کے جلد نمبر دس میں ہے فرمایا سمجتبہ انبیاء ثانیا متقدمین ومتاقرین وصلہ بہم صلاطم ودین فاقر پھر انبیاء اکرام دوبارہ جمع ہوئے ہیں پھر دوسری نماز صلاط الودائیہ پڑی گئی ہے پھر حضور اپنے مقام پر باقی انبیاء اپنے مقام یہ ایک معراج کا واقعہ ہے یہاں دو مرتبہ حضور نے انبیاء کی مامت کرائی ہے اور سنو جتنے عالی درجے کے انسان نبی بنا کر بھیجے گئے اس رات وہ حضور پاک کے مقتدی بنے چاہے وہ زمین کے نیچے تھے یعنی وفات پا چکے تھے چاہے وہ آسمان کے اوپر تھے جیسے حضور تیسہ ان کو جمع کیا گیا ہم کہتے ہیں اوے قادیانیوں اوے مسلمہ پنجاب کے ماننے والوں اگر تمہارا مرزا نبی ہوتا تو اس کی وہاں حاضری ہوتی وہ نہیں تھا اس کا معنی ہے نبی کوئی نہیں ہے تو انہوں پھدو لا رکھے تمہیں ایسے اس نے کوئی دماغ خراب کر رکھا ہے نبی نہیں ہے کیونکہ وہ جو آلہ درجے کا انسان نبی تھا وہی مقتدی تھا جو مقتدی تھا وہی نبی تھا نبی کی تعریف ہر وہ آلہ درجے کا انسان جسے نبوت ملی اس نے حضور کی اقتدام میراج کی رات نماز پڑھی یہ وہ نبی ہے اور خاتم النبیین ان کے امام کا نام خاتم النبیین ہے سبحان اللہ فیصلہ ہوگی بڑی آسان سی بات یہ میراج کے سفر کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت پر رکھی ہیں اور اس سے ایک نظریہ اور بھی ثابت ہوتا ہے سبحان اللہ حضور نے انبیاء کو دو بار نماز پڑھائی ہے انبیاء نے دو بار پیچھے پڑھی ہے حضور اس نماز کی وجہ سے امام الانبیاء ہے اب سنو انبیاء کرام نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو بطور مقتدی پڑھ کے بطور مقتدی بن کے انہوں نے سورت فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی سبحان اللہ یہ جو آج کل ہمیں کہتے ہیں مقتدی سورت فاتحہ پڑھے ابھی بھائی مجھے کہہ رہے تھے نماز نہیں ہوتی سورت فاتحہ کے بغیر میں نے کہا جی ہاں نماز نہیں ہوتی سورت فاتحہ کے بغیر تو ایسی حدیث لا جس میں لکھا ہوا ہو جماعت نہیں ہوتی سورت فاتحہ کے بغیر سبحان اللہ آیت حدیث نماز کی فیٹ جماعت پہ نہ میرا پوتر یہ میں نہیں چلنے دوں گا نماز نہیں ہوتی ہے سورت فاتحہ نماز تو اکیلی ہے جماعت تو اکٹھی ہے حدیث میں لا صلاتہ ہے لا جماعتہ تو نہیں ہے ایسانو بھی کھان دے پھر دےو تھوڑا گزارا میرے بھائیو انبیاء نے حضور کے پیچھے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی سوال اب کوئی کہے گا مفتی صاحب پڑھی ہوگی تجھے کیسے پتہ ہوگی نہیں پڑھی کوئی کہہ دے ایدہ قرار بھی نہیں کرینا مال بھی ہو منوچا تھوڑا ڈھل لے تھی پھولو ہاں اب میں اینا ڈھل لے ہاں کوئی تھوڑی جلی ایک سوڈیمنٹل گولی لیتی بن جاتا توجہ میں نے کہا قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پچھلے انبیاء کی کتابوں میں سورت فاتح اتری ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اگر اتری ہے تو انہوں نے پڑھی ہے تورات میں زبور میں انجیل میں صاحب میں اتری ہے آو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَغِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آتَيْنَاكُم نہیں وَالْقَدْ مُذَكَّرْ مُخَاتْب کسیغہ ہے سنگولر ہے پولر نہیں ہے فرمایا محبوبم تجھ اکیلے کو ہم نے صورت فاتح نازل کر کے دی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تجھ اکیلے کو تو بس فیصلہ ہو گیا حضور پہ نازل ہوئی حضور نے پڑھی انبیاء کرام ہم نے حضور کی اقتدا کی نہیں پڑھی ان کی نماز ہو گئی تو ہنفیوں کی بھی انبیاء کے طریقے پر ہو گئی فرق یہ ہے ان کو نماز کا ثواب ملے گا نبیوں والا ہمیں ملے گا امتیوں والا اور اگر تو کہے گا تیری نہیں ہوتی تو بتا میرا بیٹا آدم الاسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء کی نمازوں پر اعتراض کر رہا ہے تھیری اپنی نہیں ہوگی یہ کیا کر رہا ہے تھوڑا سا خیال کر لے بے شک ایسے لئے تھوڑا جھل کے علام ہے میرا پوتر یہ علماء دیوبند علماء آناف کے پاس وہ دلائل ہیں حیات النبی بھی یہاں سے ثابت قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ختم نبوت کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت انبیاء کی قبور کی نماز کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت نمازوں کے مسائل بھی یہاں سے ثابت اور تمام عقائد کے معاملات میں جاتے چاہتے چھوٹے بوٹے تمام نظریات بھی یہاں سے ثابت یہ ایک واقعہ میراج ہے ٹھیک ہے میں نے چند جلکیاں آپ کے سابنے رکھی ہیں اللہ آپ کو رمی صراط مستقیم اطاف فرمائے دین اسلام پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے پون گھنٹا ہو گیا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے آپ گھڑیوں پہ نظر کر لیں اس لئے مجھے نہ کہنا میں آپ چھوٹی بوٹی بات کی ہے یہ باتیں میرے سے ہم نے تھی میں نے آپ کی خدمت میں کر دی اسلام علیکم ہمارے علاقے کے اندر غیر اللہ کے نام پہ کھانا حرام ہے پھر بیمار ہیں مولوی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ کوئی مولوی کھائے پھر بھی حرام ہے کوئی غیر عالم کھائے پھر بھی حرام ہے عورتوں کی باجماعت نماز علیدہ باپردہ ہو کر پیچھے یا مرد امام کے مردوں کی صفوں کے بعد عورتوں کی صفیں دیکھیں حدیث کے مطابق عورت کی نماز سہن سے برامدے میں برامدے سے کمرے میں کمرے سے کمرے کے کونے میں بہتر ہے پتہ چلا اس لئے اس کی نماز پردے والی ہونی چاہیے تو اس کی نماز جو ہے وہ علیدہ ہو تو بہتر ہے اور اگر کسی جگہ پڑھ نہیں پڑھ جائے جیسا حاج عمرے پہ جاتی ہے تو پھر پہلے مرد کی صف ہے پھر بچے کی ہے پھر اس کے بعد خنصہ کی صف ہے پھر اس کے بعد جا کر عورت کی صف ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے ورنہ عام طور پہ اس کا معمول نہ بنایا جائے کسی رافضی کا جو صحابہ یا آہلِ بیعت کا منکر اس کا نکاح بھائی جو آہلِ بیعت کا یا جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ اب نکاح کے قائل نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا گستاخ ہم نکاح کرے گے نہ آہلِ بیعت کے منکر سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے نہ صحابہ کے منکر سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے حق کھانا پینا کہاں جائز ہے بھائی ان سے کون کھانا پینا ماں کے دشمن سے کوئی کھا تا پیتا ہے حق بولنا کہاں تک جائز ہے جہاں تک آپ میں دم ہے تو آپ بول کے بسم اللہ یہ بھی ہے نا آپ کر سکتے ہیں ایک لڑکی کا شوہر دوسری لڑکی کو بھگا کر لے گیا انہا لیلہ اس لئے آپ گھر والے تنسیق کرا رہے ہیں تنسیق تو جائز نہیں ہے اب لڑکی برباد اور اس کا ذمہ دا اے تو مفتی بھی بڑھا ہوئے ہیں تنسیق جائز ہے میرے دوستو مجھے ایک بات بتاؤ جو لڑکا لے کر بھگا کے گیا ہے اس سے شرم نہیں آتی یہ اپنے بچوں کو کیا کہے گا کہ آپ کا مامو کہاں ہیں آپ کی خالہ کہاں ہیں آپ کی نانی کہاں ہیں اور کال اس کی بچی بھاگ کے جائے گی تو یہ اسے کیسے روکے گا وہ کہے گی اببہ اممہ کو تو بھگا کے آیا آج میں اممہ کے سنت پر عمل کیوں نہ کروں کیا جواب دوگے شرم اور حیاء کرنی چاہیے ایسے ڈرامیں بازی ہیں دوسرے کی عزتوں کو اچھا لوگے کل تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گے قبر کا تعویز کتنا اونچا ہونا چاہے قبر کم از کم مسنم ہو ایک بالشت اونچی ہو تاکہ ٹھیک ہے اس پر کوئی چاڑ نہ سکے یا آ نہ سکے تو اس انداز تک تو بہتر ہے مجھے دکھا دیں یہ جتنے آپ کے نامیں اعمال ہیں سارے مجھے دکھا دیں حرف الیدیر نہ کرنے کا ثبوت بیان کرتے ہیں ابن مسعود کی روایت غیر مقلد ضعیف کہتے ہیں رفیدن صحیح ہے تو ہم عید اور وطر میں کیوں کرتے ہیں تو جو صحیح ہے وہ ہم کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اسے ہم نہیں کر دے یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جیسے ہم نے ٹھیک سمجھا اسے ہم نے کیا جیسے نہیں سمجھا حضورﷺ نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا نمبر ایک نمبر دو رسالت مآب الاسلام نے جو رف الیدین کیا ہے یا جو چھوڑا ہے وطر کے رف الیدین اور ریدین کے رف الیدین کے خلاف حدیث نہیں ہیں باقی نماز عام والی اس کی دوسری سائٹ کی روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری جلدول کتاب الازان باب التشاہد حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں فرماتے ہیں انا آفظکم لسلات رسول اللہ میں حضورﷺ کی نماز کا حافظ ہوں یہ وہ صحابی کہتے ہیں اور انہیں نماز پڑھ کے دکھائیے شروع میں رف الیدین کیا جو آپ اور امنیت کا کرتے ہیں پھر سلام تک نہیں کیا یہ صحیح بخاری کی روایت اس پر کوئی اتراز کر کے دکھاؤ ایسی باتیں کرتے ہیں خام مخاصل ہو میت کے سامنے قبر میں کلمہ اینٹ کوئی ثابت نہیں آپ اینٹ پر کلمہ لکھیں یا ایسی لوگوں کی باتیں جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قائل نہیں ہے اس کی پیچھے حلال سمجھ اچھا اچھا ایسا امام جو منی کو حلال کہتے ہیں اس کی پیچھے نماز کا حکم بس اب آپ کو نہیں پتتا جو کہے حلال کہتے ہیں اسے کہ کلف ہی بنا کے کھا لے عجیب باتیں کر رہے ہو یا پتہ نہیں کیا دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے آٹھ رکعت ترابی پڑھنا مسنون تحجد میں آپ کو کہا گیا ہوں کہ آٹھ رکعت ترابی نہیں ہے آٹھ رکعت تحجد ہے ہم اس کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کو حاضر ناظر سمجھنے والے اللہ کے نبی صرف مدینہ منورہ میں جس جگہ موجود ہیں وہاں موجود ہیں حضور پاک ہر جگہ نہیں ہے اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق نہ ہوتا معراج پہ جانا نہ ہوتا ہجرت پہ نکلنا نہ ہوتا تو پھر ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے ہجرت کیسی معراج کیسی جنگ کیسا تو بھائی اس لئے آپ علیہ السلام جس جگہ تھے وہی حاضر ناظر ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے ہر جگہ اللہ ہے جسم سے پاک ہے آل سنت کی ازانیں اور آل تشیر کی ازانوں میں ازانوں میں قرآن کریم کا فرمان ہے قضالی کے جالنا کمت وسطہ اب مجھے بتا دیں بابا ازان کوئی نہ آل سنت کی نہ آل تشیر کی ازان ازان بلالی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور نے ازان سکھائی ہے وہ اللہ اکبر پہ شروع ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہے تو جس کے پاس ازان بلالی ہے وہ حق ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے ٹھیک ہے کہتے ہیں غیر مغلط کے جنازے میں شرکت بھائی ہم مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں کوئی کافر تو نہیں کہتا جو آپ کہے جنازے میں نے جاؤ لیکن ادھر جاؤ گے تو پتہ نہیں وہ لمبا لمبا آپ کو وہاں ٹھہرا دیں گے اس لئے بہتر ہے کہ آپ نے اپنا نماز جنازہ پڑھ کے بھائی کے لئے دعا مغفرت کر دیں یا ان کو تازیت کر لیں عام انسان جو زندگی میں عامل کرتے ہیں کہ قبر میں وہ عامل جاری رہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ دیکھیں عام بندے کی بات اور ہے اور نبی کی بات کا معاملہ اور ہے ٹھیک ہے عام بندے کے لئے اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر لے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے چاہے قبر میں ہو چاہے آخرت میں ہو لیکن اس طرح باقی مسئلہ نہیں ہے نبی کا مسئلہ اور ہے دیکھو آپ کے اور میرے چہرے پہ گال زندہ ہے یہ موش اور داڑی کا بال زندہ ہے اور یہ آنکھ بھی زندہ ہے یہ بال ایسے زندہ ہے کہ اس کو کینچی سے کٹو درد نہیں ہوتا مٹی لگاؤ درد نہیں ہوتا اور گال ایسے زندہ ہے کہ مٹی سے تو درد نہیں ہوتا اوپر لگائیں لیکن کینچی سے ہوتا ہے تو دونوں زندہ ہے زندگی میں فرق ہے لیکن آنکھ ایسی زندہ ہے جسے کینچی سے بھی درد ہوتا ہے اور مٹی سے بھی درد ہوتا ہے تو آنکھ کی زندگی بہت آلہ ہے تو عام گال اور بال اور یہ عام بندے کی زندگی بال والی شہید کی زندگی گال والی اور نبی کی زندگی کی مثال آنکھ جائے فجر کی نماز کے سنتے فرض کے فوراں بعد ادا کی جا سکتے ہیں حدیث پاک میں ہیں اشراک کے بعد ادا کریں اگر آپ نے فرض پہلے پڑھ لی ہیں جنازے کے بعد دعا اللہ کے نبی اور صحابت ثابت ہے جی کوئی ثابت نہیں ہے ثابت ہے تو کوئی لفظ دکھا دے مسجد آنے جانے کے لفظ موجود ہیں گھر آنے جانے کے لفظ موجود ہیں واشروم آنے جانے کے لفظ موجود ہیں تو جنازے کے بعد والی دعا کے کون سے لفظ ہیں جو حضور نے مانگے ہیں کوئی مجھے دکھا دے اور لفظ مجھے دکھا دے میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی دیئے میں اس کو توفہ دوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھڑی پہ نہیں کہا تم اللہ کرے چوتھی بھی ہو جائے آمین آمین امام آزم ونیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حمل سے کوئی ثابت نہیں ہے ان سے بھی زیادہ جنازے والا شیخ عبدالقادر جلانی اور شاول اللہ رحمہ اللہ تک حضرت امام علی حجویری رحمہ اللہ تک جتنے بزرگوں کے آپ نے نام لکھیں ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے یہ رسم کب سے چلی ہے جب سے لوگ سنت کے مخالف چلے ہیں رسم کل اور چالیسوں اور جمعرات کس نے جات کی ہے جب یہ رسم ہے سنت کل نہیں ہے تو پھر دلیل آپ نے خود بانا رسم ہے تو رسم کی دلیل نہیں ہوتی باقی کل چالیسوں اور جمعراتیں نہ اللہ کے رسول نے کیے نہ صحابہ نے کیے نہ آلے بیعت نے کیا غیر مقلد کی پیچھے غیر مقلدوں کی پیچھے غیر مقلدوں کی نماز ہوتی ہے ہنفیوں کے پیچھے ہنفیوں کی ہوتی ہے مماتیوں کی پیچھے مماتیوں کی ہو جائے پتہ نہیں آپ کے اور میری نہیں ہوتی مماتی امام سے سا فیزت بچو برائیور جا رہا ہو پشاور اور سواری جا رہی ہو کراچی یہ پہنچیں گے تو مماتی کا نظریہ انبیاء کے خلاف ہے وہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے عذابِ قبر کا قائل نہیں ہے سوابِ قبر کا قائل نہیں ہے توصل کا قائل نہیں ہے کرامت کا قائل نہیں ہے یہ سب کچھ کا وہ منکر ہے اور تم بیٹھے ہو سب کے قائل ہو کر اس کے پیچھے پڑھو گے گزارہ کرو عورتوں کا الگ گھر میں ایک شکل میں دوسرے گھر میں جمع ہو کر تبلیغ کی شکل میں عورتوں کی تبلیغ نہیں ہوتی اپنی اصلاح اور دین سیکھنے کے لئے سفر ہے تو مستورات کا اس طرح کا اللہ کے راستے میں سفر یہ بالکل جائز ہے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں محرم کی مہینے کے علاوہ ہر مہینے میں ڈھول بجانا اس بارے میں بات کر دیں بھائی محرم ہو یا غیر محرم ہو بالکل کسی مہینے میں ڈھول کی اجازت نہیں ہے محرم ہو